اسلام علیکم ناظرین ناظرین مہترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برحانپور تاریخی امارات مساجد کے وئے سے بہت مشہور ہے اور یہاں ہر خطے پہ ہمیں کوئی نہ کوئی تاریخی امارت یا مسجد یا مقبریں ضرور مل جاتے ہیں اسی طرح ہم اور پروفیسٹر اسراللہ انساری جو کہ محکمہ آساری قدیمہ کے رکن ہے جیہاں دوستو پورا تطویو بیبھاگ کے ممبر اور گورنمنٹ کولیج برحانپور کے پرنسپل پروفیسٹر اسراللہ انساری ہم کتبات کی تلاش میں ایک مرتبہ جنگل کی شیئر کر رہے تھے تو اسی بیچ ہمیں جنگل میں کھیتوں کے بیچ میں ایک گمبت دکھائی دیا ہم نے سوچا کہ شاید کوئی تاریخی امارت ہے اور ہم اسے دیکھنے کے لیے نکل پڑے جب ہم وہاں پہنچے تو آپ دیکھ سکتے اس طرح کی خوبصورت مسجد ہمیں نظر آئی اس مسجد کے تعلق سے میں نے اور پروفیسٹر اسراللہ نے بہت تحقیق کی بہت کتابوں میں دیکھا کہ مسجد کس سن کی بنی ہے یا آسپاس بھی ہم نے دیکھے کہ ہمیں کوئی کتبہ یا کچھ لکھا ہوا نہیں ملا یا آسپاس کوئی مزار بھی ہمیں نظر نہیں آئی تاکہ ہم اندازہ لگا سکتے کہ مسجد کس اہد کی بنی ہوئی ہے حالانکہ تعمیر کے لحاظ سے تو یہ فاروقی اہد کی مانی جا سکتی ہے اور اس میں جس طرح کی ایٹو استعمال کیا گیا یہ فاروقی اہد حکومت میں زیادہ استعمال ہوتی تھی لیکن یہی ایٹے ہمیں آسپ جاہی دور حکومت میں بھی نظر آتی ہے تو اس لئے ہم اس کے تعلق سے یہ نہیں کہہ سکتے گے کس اہد میں بنی تھی ہم نے کتابوں میں بھی بہت تلاش کیا لیکن ہمیں اس مسجد کے تعلق سے کچھ مواد نہیں ملا ہے اگر ناظرین مہترم آپ اس مسجد کے تعلق سے کچھ جانتے ہو تو ضرور ہمیں بتائیں کمنٹ کر کے ہماری رہنمائی فرمائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصد مسجد ہے اور یہاں جانے کے لئے آپ جو اپنے مسجد کے پاس پہنچنے کے لئے آپ کو راجہ کی چھتری کے پاس جانے کا جو راستہ ہے جب آپ اس گاؤں کی طرف چلیں گے تو یہاں سے آپ کو لیفٹ اینڈ سائٹ ایک گلیارہ آتا ہے اس میں جانا پڑے گا کافی دور جانے کے بعد خیتوں کے بیچ میں یہ مسجد آپ کو مل جائے گی تو آپ اس مسجد کو دیکھئے اور یہ تاریخی مسجد ہے یہ خیتوں کے بیچ میں ہے اور اس کے آس پاس اس کا ہم نے دیکھی یہ آہاتہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آہاتہ بہت وسی ہے بہت دور تک اس کا آہاتہ تھا لیکن مسجد ابھی صرف اتنے میں سیم ٹی وی ہے اور یہ نیا آہاتہ اس کا بنا دیا گیا ہے تو مسجد کا آہاتہ بہت وسی تھا اور پھر بھی ویسے آباد ہے یہاں پہ جس کا بھی خیت ہے یہ اس سخص نے مسجد کے لئے جگہ چھوڑ رکھی یہ بہت اچھی بات ہے اور مسجد کافی اچھی حالت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی حالت میں مسجد ہے حالانکہ یہ آبادی دور دور تک نہیں ہے یہ نماز پڑھنے شاید ہی کوئی آتا ہو لیکن کبھی کبھی کوئی نہ کوئی آتا ضرور ہوگا کیونکہ یہاں جس طرح کا انتظامات ہم نے دیکھے ہے اس سے ہم نے یہی اندازہ لگایا کہ یہاں پہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ضرور آتا ہوگا تو آپ بھی اسے ضرور دیکھیں موسیقا موسیقا